موسیقی کی گئی اور خداون کے فصل سے وہ بچ گئے اور اس کے اوپر پھر الزامات شروع ہو گئے نون لیگ کی طرف سے ٹی ٹی اے کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے اصل میں کل کی جو سپیچ ہوئی ہے چین مین عمران خان صاحب کی طرف سے کہ ہمیں تین بندوں کے سطیفے چاہیے وزیراعظم سمیت اور جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا جلدی لانگ مارچ کا اعلان دوبارہ کروں گا ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرین حبوگ گل ساب لائن پر موجود ہیں ایم پی ہے ہم ان سے پوچھیں گے کیونکہ پی ٹی کی طرف سے ہیں اور میں نے کوشش کی تھی کہ نون لیگ کے طرف سے بھی میں ساتھ آ جائے تو ابھی ساتھ کسی سے رابطہ نہیں ہوا تو حبوگ گل ساب یہ بتائیے کہ اس وقت صورتحال کیا چل رہی ہے لانگ مارچ ایک دم سے بند ہو گیا فائرنگ کی وجہ سے اور اب اگلا لائنگ مارچ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی طور پھوڑ بھی چل رہی ہے آپ کے پارٹیز کی جو کارکن ہیں سرکاری ملاک کے لقصان پہنچا آ رہے ہیں تو یہ کچھ بہتر لگ رہے آپ کو جی سب سے پہلے تمام سننے والوں کو میرے طرف سے سلام بہت کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آوام آوازیں کھلک کھا رہے ہیں خدا آوام کی آواز کو سنا جائے آپ یہ دیکھیں کہ چھ دن کا لانگ مارچ آپ اس میں بتائیں کوئی توڑ توڑ ہوئی ہو اس میں کوئی لڑائی جگڑا کچھ ہوا ہو بڑا پر آمن لاہواز اسلام آباد کی طرف رواد ہوا تھا اب اس پہ حملہ ہو گیا ہمارا ایک ساتھی دمیعت سے چلا گیا ہمارے پندرہ سولہ دوست ہمارے کپتان سبیل زخمی ہو گئے اب اگر ہمیں ہم پجابی جگہ دے ہیں نا اگر مار دیں در اون میں نہیں دیتے اب اگر ہمیں یہ بھی اگر یہ بھی حق نہیں دیا جاتا کہ ہم تو جن پہ یقین ہے ہم ان پہ اپنا پچا درج کروالے اپنے اف آئی آر درج کروالے اگر وہ بھی حق نہیں ہمیں دیا جاتا تو پھر ہم کدھر جائیں پھر ہم احتجاد کے رفتہ ہی اپنائیں گے نا آپ ان پہ اف آئی آر دیں دیں آپ اس میں تفتیش ہوگی جب اگر وہ بڑے نہیں دیں گے وہ تفتیش میں بڑی ہو جائیں گے ہمیں تو اپنا اتنا حق پہ سوال کرتے ہیں دینا کہ جن پتوں پہ ہمیں یقین ہے شک نہیں کہیں ہمارے کبھار کو یقین ہے یہ بندے نوال آپ اپنا اف آئی آر میں نہ مطابق کرتے رہے ہیں جب اپنا اف آئی آر درج کرتے ہیں اچھا اف آئی آر کے کرتے ہیں تو پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کی ہے تھانے بھی آپ ہی کے انڈر ہیں پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہیں تو پھر کیوں نہیں ہو رہی بس یہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں یہی تو بات ابنان خان کہہ رہا ہے کہ ہوتے ہوئے تو جو تفتیش کی تمام اس کو ہیٹ بھی یہی لوگ کرتے ہیں جب تک ان لوگوں کو ہوتوں سے نہیں اٹھائے جائے گا تو نہ تفتیش ٹھیک ہو سکتی ہے نہ تحقیق ٹھیک ہو سکتی ہے آپ تمام اب تو پاکستان کا بچہ بچہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں کون کرتا ہے اور کیا ہو رہا ہے ہم تو بس ہمارا ایک کی مطالبہ ہے کہ دووں کو ان لوگوں سے اٹھا کے تو ان لوگوں پر اف آئی آر دے کے کہ اس کی تفتیش کی جائے سکے ہوتے ہیں یہ واپس اپنے اوٹو پہ آجائیں تو دوستی بات دیں کہ ہمارا اعتجاج آپ کا کارٹ صرف اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہماری اف آئی آر درج ہو جی آپ یہ دیکھیں اسی طرح وہ وقت تھا جب مارڈل ٹاؤن وارا اس کی اف آئی آر دکھیں چھپیس دن کے بعد درج ہوئی تھی لیکن آخر کار ہوئی تھی یہ بھی جب دیکھیں کہ اس کے بعد پورٹ میں جائے گا اف آئی آر درج ہو نہیں ہونی ہے یہ تو ہمارا احاق ہے کہ فرسٹ انفرمیشن پورٹ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کی سیم کا پیروڈ اپ آر میں درج کرنی کرنی ہے یہ تو ہونی ہونی ہے کہ جان پوچھ کے پاکستانی قوم کو اپ زیان میں ڈالا جا رہا ہے اور اس بندے کو راستے دیٹھانے کی کوشش کی جاری ہے جو بندہ کبھی ان کرے نہ کرے ہلکے میں جائے نہ جائے اور پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ اس بندے نے اسیمبلی میں نہیں جانا ہماری نمہندگی نہیں کرنی اس کے بعد جو لوگ ان کو بورٹ دیتے ہیں اور اس کو تو جتاتے ہیں اور ان کے پسندیدہ حالتوں میں جتاتے ہیں یہ اس کو عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں کیجئے اب سرکاری سرکاری ملاک کے اگر بات کرتے ہیں تو کل جو اتجاج ہوا ہے وہاں پر گردن ہوس کے باہر وہاں پر ٹائیج لائے گے اور بقیادہ طور پر وہاں کا سی سیٹی وی کیمبرے کو توڑا گیا تو کیا یہ کیونکہ عوام بھی پاکستانی ہے املاک بھی پاکستان کی ہیں تو کیا یہ رائٹ بنتا ہے اتجاج کرنے والوں کا کہ ان کو توڑ پھڑ کی جائے ٹھیک ہے جی 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 آواز آرہی ہے آرہی ہے جی جی آرہی ہے میں معافی چاہتا ہوں میں موٹروے پہ ہوں سفر میں ہوں شاہد کے جگہ پہ انٹریکشن ہو رہی ہو میں یہ کہتا ہوں یہ پاکستانی واہم ہے کلچر میں بلی بڑی ہے کہ ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں کسی پاکستانی قوم سے پھڑ کی والے بھی ہیں اور اس قوم کا ہمیشہ سے یہ کلچر آیا ہے کہ یہ اتجاج اسی طرح کرتی ہے سرطوں پر ٹائٹ جلا کے آپ اس قوم کو اس معاشرے کو بھی یورپ کے معاشرے کا ساتھنا ملائیں یہ ایسا ایسا رفائن ہو کے وہاں چلا جا کہ لوگوں کو ایک پخصوص جگہ رکھ لیں گے بہت دیت لیکن ابھی یہ کلچر آج کا نہیں ہے یہ پچھتر سال تھی کلچرہ کا ہمارے اتجاجات کیا یہی طریقہ ہے اور اسی روایتی طریقے سے یہ اتجاجات ہو رہا ہے دیکھا جائے تو آپ کی پارٹی کی طرح سے چیئرمن صاحب بھی جو ہمان خان صاحب وہ الزامات لگا رہے ہیں ڈریکٹلی نون لیک کی اوپر اور نون لیک کی طرح سے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپس میں اگر ازامات لگا رہے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے کچھ آنا چاہیے خان صاحب نے صرف الزام نہیں لگایا پچھلے دلوں کے ان کے بیار ناغات ان کی تکاریر سنوائی ہیں جی اتنا خان صاحب نے بقیدہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مذہبی جنونیت میرے اوپر تاری کر کے بعد میں کہیں گے کہ کسی مذہبی جنونیت نے ان کو قتل کر دیا یہ ساری ہسٹری ہے پیچھے اور پھر وہ بدرہ میں زبانہ جس کو وزیر قانون بنایا گیا ہے رانہ سناو لاوس کی ہسٹری میں فیصلہ بہت سے ہوں آپ فیصلہ بہت سے کسی پہ جا کے پوچھے تو سہی کہ اپنی پارٹی کے امین وہ سلکے سے یہ سلکے سے وہ ایلیکشن لگتا ہے آپ نے شیر علی کا چاہدی شیر علی جساہت ہے میں نے وہ کہتا ہے کہ یہ بائیس قطلوں میں انوالب ہے خود کہہ رہا ہے ان کی اپنی پارٹی کا اور وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں شریعہم دیکھے ہیں پارٹر ٹاؤن کے اس طرح کے بدرام زمانہ کو جب آپ وزیرے ساخلہ لگائیں گے پورے اجنسیز پورے ملک اس کی حوالہ کر دیں گے تو پھر اس کو رزلٹ ایسے ہی آئیں گے چاہدی جیب آپ ہاری کرسٹرین کمیٹیو کو پیغام دنا چاہ رہے ہیں دیکھے دی میرا کرسٹرین کمیٹیو کو ایک ہی پیغام ہے ایک کو کرسٹرین کمیٹیو نے پچھلے دو تین الیکشن میں یہ ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں فیصل آباز کے ان نے ایک سو آٹھ وہ سلکے میں چھپنہ دار مرارٹی ووٹ اور تمام وہ یونین کاؤنسل جہاں مرارٹی ووٹ مجارٹی میں تھا وہ تمام یونین کاؤنسل پاکستان طریقہ انصاف نے جیتی اور اسی طرح خانیوال شانتی نگر کا الیکشن میں اسی ہی قوم کا شکر بزار ہوں جنہوں نے مجھے اسیمبلی تک پنچایا اب لیکن ہم بھییں گے فالور ہم مسیحی اسیو کے ماننے والے قرآن لوگ ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ عوام کو حق دیا جائے کہ عوام اپنے یہ قوم پر متخف کرے اور میں مسیحی قوم کو یہی پیغام دوں گا کہ پور امن طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو مسیح حساب کرنا ہے اور ہم نے حق کے ساتھ لڑے ہونا ہے اور اسی پور امن طریقے سے ہم یہی پیغام تمام ہم اپنے اداروں کو دیتے ہیں ہم عدلیہ کو دیتے ہیں ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کیونکہ جس کو کو چاہتی ہے ہم کچھ ہمی مالک 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 silicone جب ایکشن ہوگا جس کو عوام چاہے گی ایک ادار اس کے حوالہ کر دیا جائے بڑے اچھے طریقے سے اچھے بہاور میں جب عوام جو چاہے گی وہ ہوگا تو پھر اس کے بعد کوئی کسی طرح کی لڑائی جگڑا کوئی انتشار نہیں رہ جائے آج بھی کوششن کروں گا کہ کیا اس حملے سے آپ کو آنے والے الیکشن میں فائدہ ہو سکتا ہے نہیں ہی میں حملوں سے فائدوں کے بارے میں نہیں سکتا یہ انتشار جیسی طرح کا ہو اس سے ملک نقصان میں ہی جاتا ہے یہ انتشار کو پڑھانے کے لیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچے اسی لیے ہم چاہتے ہیں جن کے اپنے کو یقین ان پر پچھا دیا جائے اور ان کو ان کے انجام پر پچھا دیا جائے تاکہ ملک امن ہو امن کوئی حملے سے نہ فائدہ لینا چاہتے ہیں نہ نقصان لینا چاہتے ہیں اب یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ان باتوں سے بجھے کے لیے عوام کے ملک کی بات دور دے دی جائے اور عوام کو فیصلہ کرنا دیا جائے بہت شکریہ حبوک گل صاحب آپ ہم اس اللہ ان پر موجود تھے اور آپ نے بڑا اچھا میسید دیا کہ میں اپنے ساری مسیح قوم کو یہ پیغام دنا چاہ رہوں کہ اگر اتجاج کی طرف جا رہے ہیں تو برامن طریقے سے اتجاج کریں کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور اچھی روایات اور اچھے محول کو اگر ہم ان کو سامنے لے کے آئیں گے تو اتجاج جو کر رہے ہیں اس وقت اپنی مانگے رکھ کر شاید ان مانگوں کے اوپر سٹلمنٹ ہو جائے اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے یہ اللہ عملی بتائیں گے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ نون لی کے کسی ایم پی سے بات چیت کر سکوں اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی بھی جو ایک ڈیبیٹ میں اسی پروگرم میں ساتھ لگاؤں گا آپ کے موسیقی